بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر تھوڑے سے کام سے آپ تھک جاتی ہیں تو کشمش کا استعمال کریں جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو ہم بستری کرنے سے پہلے دو تین کھجوریں کھا لیا کریں جو لوگ تکیے کے بغیر سوتے ہیں ان کی کمر اور ریڑ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں پانچ ایسی عادتیں جو آپ کو بڑھا کر دیتی ہیں زیادہ میٹھا کھانا نید کا پورا نہ کرنا ورزش نہ کرنا آنکھوں کا خیال نہ رکھنا اور سنسکرین کا استعمال نہ کرنا بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجین اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑا لیپ کریں اس سے بال اگائیں گے شرط یہ ہے بچے کے سر کے تمام بال گنجا کروا لینے کے بعد اس لیپ کا استعمال کریں کھیرے میں بس یہ ایک چیز مکس کریں اور دھوپ سے جلی ہوئی جلد کا حاتمہ کریں وہ بھی صرف بیس منٹ میں ایک کھیرے کے دو حصے کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے دھویں اس کے بعد کھیرے کے سلائس کٹیں اور آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب اس سلائس سے چہرے کا مساج کریں اور خیال رہے کسی قسم کا کوئی میک اپ چہرے پر نہ لگا ہو پھر پندرہ منٹ تک مساج کرتی رہیں اس کے بعد جلد کو خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں آپ کو جلد پر ہلکی سی ٹائٹننگ محسوس ہوگی اس وقت آپ سادے پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں آخر میں ٹشو کی مدد سے چہرہ ساف کریں اور کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیں اگر روٹی بناتے وقت آدھی کچھی رہ جاتی ہو اور آدھی جل جاتی ہو تو روٹیاں بنانے سے پہلے اپنے طبعے کو پدینہ رگڑ کر اچھی طرح سے دھولیں اس طرح روٹیاں صحیح سکھ جائیں گی اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہو تو آٹا گونتے وقت اس میں تھوڑا سا میدہ ملا لیں اس سے روٹی کا رنگ سفید ہوگا اور بہت خوبصورت دکھنے میں نظر آئے گی طبعے نبی نہار مو کشمش کے اکیس دانہ کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ماں کو چاہیے دورانے حمل آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں گوشت مچھلی اور دود ان تینوں کا استعمال ایک ساتھ درست نہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ دماغ کی صلاحیت بڑھاتا ہے قدو کا پانی جوڑوں پر ملنے سے جوڑوں کے دن میں آرام آتا ہے قدو کے ساتھ سرکہ ملا کر کھانے سے جسم کے غلیظ مادے نکل جاتے ہیں اگر اسے بہی کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو جسم کو امدہ غزائت ملتی ہے قدو کو کھانڈ کے ساتھ ملا کر پکا کر دینے سے جنون اور غفقان میں فائدہ ہوتا ہے حضر انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے جو کی روٹی کے ساتھ قدو گوشت پکایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ سالن سے قدو کی ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے ویزلین یا پیٹرولیم جیلی آدھا چمچ لیں اور اسے سٹیل کی دیجکی میں دھیمی آنچ پر پگھلا لیں اب اس سیل میں سے بیس سے پچیس گلاب کی پتیاں ڈال دیں اور چمچ ہلا کر اتنا پکائیں کہ پتیوں کا رنگ بدل جائیں جیسے ہی پتیاں براؤن ہو لے لگیں چولہ باندھ کر دیں امیزہ تھنڈا ہو جائیں تو اسے گرائنر میں پیس لیں لیجیے گھر میں آپ کا لپ بام تیار ہے یہ لپ سٹک کی ضرورتی پوری کرے گا اور ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں جیسا خوبصورت بنا دے گا کبھی بھی چائنہ ربڑ والی جوتی نہ پہنو ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کو قد بڑھانے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا چائے کے داخ دبے اتارنے کے لیے متاثرہ کپڑے کے حصے کو اچھی طرح سے سپیرٹ میں ڈبو کر دھولیں اور پھر خوشک کرنے کے بعد نیم گرم پانی اور سابون سے دھولیں اخروڑ بانچپن میں مددگار ہو سکتا ہے ہاتھوں پاؤں کی صفائی کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ہاتھوں پر لیمون اور چینی ملا کر ملیں اس طرح کرنے سے آپ کے ہاتھ پیر نکل جائیں گے کھیرہ اور کھچڑی اکٹھے مت کھائیں زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں نہار مو آدھا چٹانگ پیاز کا رس پینے سے گردے اور مسانے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے کچھے دودھ میں کشمش ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھتے پھر اُبال کر پی لیں صحت کے لیے بہترین پونک ہے تلسی کے پتے آٹھ سے دس ادت شہر دو سے تین چمچ لونگ تین سے چار حلدی آدھا چائے کا چمچ دارچینی ایک ٹکڑا ترکیب ایک پتیلی میں ایک گلاس پانی لیں اس میں حلدی لونگ تلسی کے پتے شامل کریں اور دارچینی شامل کریں اب اسے دھیمیانچ پر دس منٹ تک پکائیں اور اسے چھان کر اس میں شہر شامل کریں نیم گرم پانی پی لیں آپ اس ٹرنگ کو ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں حلدی کے ایک نہیں بلکہ دھیروں فوائد ہیں حلدی میں انٹی بیکٹیریل انٹی سوزش خصوص اسم سے فاضل مادوں کو خارج کرے گی اور اس کا استعمال آپ کو فلو اور دگر بیماریوں کا شکار ہونے سے بچاتا ہے ساتھ ہی یہ آپ کی قوت مدافت کو بھی بڑھاتا ہے تلسی کے پتے جادوی فوائد رکھتے ہیں تلسی کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتا ہے جن کا بگاڑ معلوم اور نامعلوم کتنے ہی امراض کی وجہ سے ہوتا ہے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ تلسی کے پتے جنیاتی نقائز کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں تلسی کے پتوں میں موجود انٹی آکسیڈنس خصوصیات یہ خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے اور بیکٹیریاز کا حاتمہ کر کے فیپڑوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد نارل کا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے صبح نہارمو صبح حالی پیٹ نارل کا پانی پینے سے ہمارا میٹیبولزم درست رہتا ہے پیٹ کے تمام مسائل قبض اور حازمے کی خرابی کنٹرول میں آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے کوت مدافت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جسم کو انفیکشنز وائرل بیماریوں اور جراسیموں سے بچانے میں مفید ہے تحقیق کے مطابق نارل کا پانی صبح کے وقت پینے سے جسم کو تازغی کے ساتھ ساتھ ایسے جراسیموں سے تحفظ ملتا ہے جن سے بچنا ہمارے لئے مشکل ہے جو کہ زیادہ تر ڈائریا یا دانتوں میں کیڑا لگنے کی ایک عام وجہ بنتے ہیں کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے سے پہلے اور بعد میں اس کو پینے سے پیٹ پھولتا نہیں ہے اور نہ کھانا بھی جلد حضم ہوتا ہے اس کو پینے سے جسم میں ایسے الیکٹرولائٹس پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ طاقت فراہم کرتے ہیں گل کے امراض سے بھی آپ کو محفوظ رکھتے ہیں دورانے حمل ہونے والی بدحضمی سینے کی جلن اور کمزوری دور کرنے میں بچے کو اور بچے کو بہتر توانائی وائٹامینز اور منرلز ملتے ہیں جس سے دونوں کی صحت اچھی رہتی ہے رات سونے سے قبل اس کو پینا اس لیے مفید ہے کیونکہ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی جسم میں سکون کے ہارمونز کو مدھارک کرتا ہے جس سے آپ کو بہتر نیند آتی ہے کینوں کے چلکوں کو پیز کر پاودر بنا کر صبح نہار مو روزانہ کھانے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اس میں ڈائیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں بس صحت مند کھانا اپنے جسم کے مطابق کھائیں اس سے آپ کا وزن کم ہوگا دوسرا سب سے زیادہ کارام طریقہ یہ ہے کہ آپ کینوں کو کھاتے وقت اس کے بیجوں کو نکال کر نہ پھینک بلکہ بیج کو بھی چبا کر کھا جائیں اس سے نہ سر وزن کم ہوگا بلکہ کولیسٹرول میں بھی کمی آئے گی اور کنٹرول میں رہے گا یورک ایسیڈ بھی اور جسم میں پھرتی بھی پیدا ہوگی پیشاب کی کون سے رنگت ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کا آخراج جسم سے ضرور ہوتا ہے اور بعض دکھا گیا ہے کہ پیشاب کی رنگت سے بیماری معلوم چلتی ہے اسی لئے ڈاکٹر بھی اکثر آپ کو یورن ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں مکمل طور پر تو شاید بتانا ممکن نہیں لیکن ماہرین بتاتے ہیں اگر آپ کو پیشاب میں ایسی رنگت نظر آنے لگے تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہئے سافر رنگت اگر پیشاب کی رنگت بلکل سافر سفید رنگی ہو تو جان لیں آپ یا تو ضرورت سے زیادہ پانی پی رہے ہیں جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے مگر کبھی کبار ہو تو فکر مند نہ ہو گولڈن پیشاب کی یہ رنگت وائٹم منز کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ پریشانے والی بات نہیں مگر اگر جلن کے شکایت ہونے لگے تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں لال پیشاب کی رنگت لال بھی ہو سکتی ہے جو چکندر بلو بیریز وغیرہ کھانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے ایسی کوئی غزہ استعمال نہیں کی تو مسانے پھول جانے مسانے اور گردے میں رسولی اور گردوں میں پتھری وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے نارنجی اگر پشاپ کی رنگت نارنجی ہے تو جسم میں پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈری 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 نیلا یا ہرہ پشاپ کے دونوں رنگ کھانوں کے رنگوں کی برس ہوتے ہیں لیکن معمول میں ایسا پشاپ آئے تو گردوں یا مسانے کا بیکٹیر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے بورا رنگ اگر پشاپ کی رنگت میں بورا رنگ گہرا ہو تو یہ جگر کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے جھاگ پشاپ میں جھاگ کی وجہ سے اس کی نالی میں سوزش بھی ہو سکتی ہے داکٹر سے رجوع اگر پشاپ میں خون آئے یا اس کی رنگت نارمل سے مختلف نارنگی لال یا ہری ہو تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں تاکہ سنگین امراض سے بچ سکیں امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹکے کارا مت لگی ہوں گے کوئی بھی گھرے اور ٹوٹکا پسند ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ